صلاة خیر من النوم مطلب سوال اور جواب کا شیشن کی لوگوں نے اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چاند سورت زمین و آسمان شراب اور جوئے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیئے مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم اسلام کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اسی طرح ایک غیر مسلم لڑکے نے سوال کیا کہ اگر اسلام کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو سائنس سے ثابت کیجئے کہ اللہ ہے تو میں مسلمان بن جاؤں گا اسلام کے پاس ہر چیز کا جواب ہے اگر ہم سائنس سے پوچھتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی یہ کائنات کیسے وجود میں آئی تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ دنیا وجود میں آئی جسے کہتے ہیں بگ بین یہ پوری کائنات ایک گولہ تھی پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گلیکسی ہوئے تارے ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی دوستو اگر سائنس سے پوچھے آپ کو ان تمام باتوں کا کب پتا چلا تو کہیں گے کچھ پچاس ساٹھ سال پہلے لیکن ناظرین یہ باتیں قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہم کو بتا دی گئی تھی سورہ انبیاء آیت نمبر تیس میں اللہ تبارک و تعالی اشاد فرماتا ہے کیا وہیں لوگ جو جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور ایک دھماکہ ہوا اور وہے الہدہ ہو گئے یعنی کہ الگ الگ ہو گئے یہ بگ وین جس کی بات سائنس آج کر رہا ہے قرآن میں چودہ سو سال پہلے لکھا جا چکا تھا اسے کون لکھ سکتا ہے ناظرین بے شک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہے اللہ ہی ہے جس نے یہ سب قرآن میں فرمایا ہے دوستو اگر سائنس سے سوال کرے کہ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہے اس کا شیپ کیسا ہے تو سائنس کا جواب ہوگا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے یعنی گول نہیں ہے لیکن حال ہی میں نئی ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ زمین گول ہے سائنس کو جس بات کا پتا تین سو سال پہلے لگا وہے بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہم کو بتا دی کہ زمین بیدوی شکل کی ہے یعنی گول ہے بے شک کہ سب قرآن میں بتانے والا اللہ ہی ہے اور وہ ایک ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے یا پھر سورج سے روشن ہوتا ہے سائنس کا جواب ہے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے یہ سورج کی روشنی سے ہے سائنس کو اس بات کا کب پتا چلا جواب ہوگا دو سو تین سو سال پہلے لیکن دوستو قربان جائیے اللہ پر اور پیارے دین دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ چاند کی چاندنی خود کی نہیں ہے اب تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ قرآن میں یہ باتیں فرمانے والا کون ہیں وہ صرف اللہ ہی ہے دوستو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا اس لئے اپنے مسلمان ہونے کی قدر کریں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ